گزرتا ہو وقت تمہیں بہت کچھ سکھا دے گا جن لوگوں نے آنے والی میں نے ابھی کیا بات کی جنہوں نے ارجنٹ ایمپورٹنٹ کام کیے جنہوں نے خیالی ارجنٹ ایمپورٹنٹ کام کیے نا وہ آگے جا کے فس گئے ایک بندہ ساری ڈیڈ لائنز پوری کر رہا تھا سارے ایمپورٹنٹ کام کر رہا تھا اچانک سے بہت بڑا لاؤس ہوا وہ کہہ رہے سر اب میں سروائیو نہیں کر پا سارے بکوز میں نے آنے والی کل کی تیاری نہیں کی تھی کامنگ بہت جو آپ بات کریں نا بہت سو لوگ کمپورٹنٹ سے نکلنا نہیں چاہتے یہ کمپورٹنٹ سے نکلیں گے ضرور لیکن بہت بوری طرح مسال دوں آپ کا موڈل کیا ہے موڈل ہوتا ہے لکھے گا ایک ہوتا ہے انٹرنل ڈسرپشن ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ڈسرپشن سر میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت زیادہ نوٹس لے رہے ہیں بہت زیادہ نوٹس لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں کہ سر میں انٹرنل ڈسرپٹڈ ہوں موڈل کرتا ہے بہت سیکھوں بہت سیکھوں بہت سیکھوں مجھے لگتا ہے تائم کم ہے سیکھنے کو بہت زیادہ ہے انٹرنل ڈسرپٹڈ ہوں شاید سب اب تک تین سوال کر چکے ہیں اور آپ دو سوال کر چکے ہیں باقی لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں سوال کرنے کی میجر وجہ کیا انٹرنل ڈسرپٹڈ ہے بہت سے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی زیادہ سمجھنا چاہ رہے ہیں سمجھ چکے ہیں سمجھ آ گئی ہے بہت آسان کر کے سمجھ آ رہے ہیں بچہ بھی سمجھ رہے ہیں تیکنے پھر بھی سوال کر رہے ہیں over efficiency دکھانا چاہ رہے ہیں نہیں انٹرنل ڈسرپٹڈ ہے چھے بہت سے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے دیکھن وہ زیادہ انٹرنل ڈسرپٹڈ نہیں ہے ریسرش نے کہا جو لوگ انٹرنل ڈسرپٹڈ نہیں ہوتے ہیں پھر ان کو ایکسٹرنل ڈسرپٹڈ ملتی ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو انٹرنل ڈسرپٹ کر لیتے ہیں انہیں پر ایکسٹرنل ڈسرپٹڈ ایک انسان نے اپنے آپ کو پریشان کر 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 کہیں پلوٹ بک کرا لیا پریشانی لے لیا اپنے آپ کو already ڈسرپٹ کر لیا اب آنے والے کل میں اسے پلوٹ لینے کی ضرورت اس کا اپنا مکان ہوگا انشاءاللہ لیکن ایک انسان نے کہا ضرورت نہیں ہے ابھی قرائب بھی رہتے ہیں بعد میں جب آپ کا پڑا دیکھ لیں گے جب بعد میں اس نے لینے کی سوچی بھی نا تو پتہ لگا قورنگی ملیر لیاری جیسے لاکھوں میں بھی کروڑوں روپے کے پلوٹس ہیں لاکھوں روپے کے پلوٹس ہیں جبکہ ایک زمانے میں دو لاکھ روپے کا مل رہا تھا جبکہ ایک زمانے میں پانچ لاکھ روپے کا مل رہا تھا تو there are two methods one is internal disruption and one is external آپ کا جو سوال ہے نا بہت اچھا ہے کچھ لوگوں کا جو method ہے نا وہ عجیب ہے اس سمجھ میں نہیں آتا مجھے مثال کے طور پر کوئی بندہ پچاس ہزار روپے کماتا ہے میں نے خود تین سال حبیب میں اپنے دارے میں دیکھا اسے فکر نہیں ہے وہ کہتا ہے بہت ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا وہ نوٹس لیتا ہے وہ کچھ ٹریننگ میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے فائدہ نہیں ہے جب تین سال بعد میں نے دیکھا وہ ہی دارہ بند ہونے لگا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا سمجھ کوئی کتاب بتاؤ کوئی کورس بتاؤ میں کوئی کورس کرلوں ڈیجنل میڈیا کا ڈیجنل میڈیا کی جوپ آئے گی ہے جوپ مل جائے گی میں نے کہا بھائی جب تُو جوپ پڑھ تھا جب تُو پچاس کمار آتا تب تُو نیبا کیوں نہیں سوچے تب تم نے کیوں نہیں سوچے کہ میں کورس کرلوں آنے حالے دور میں میرے کام آجائے گا میں بھی تنکہ بھی سے ایک لاکھ تک پہچانی کوش کروں یہ ہم سب کی کہانی ہے آپ سب جنہیں پوزیشنز پر ہیں اگر میں پوچھوں آپ تھوڑا بہت کیا کرتے ہیں ایکسٹرا تو بولنگی صاحب تھوڑا بہت ہم نوکری میں کرتے ہیں اپنی لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں ایکسٹرا اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایکسٹرنل ڈسٹرپشن ہے جو آپ تک آئے گی پانچ سال بار تین سال بار چار سال بار you never know خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کی فیملی میں کسی کو کینسر یا کوئی بلڑی بڑی ماری ہوئی نا نہیں کر سکتی ہے ہماری جوپس پوری میٹیکل آپ کا اپنے آپ کی فیملی کا نہیں is it yes ایسا ہی ہے ایکسٹرنٹل کوریج ہے پر بہت سی کوریجز ان کوریج کو کون پورا کرے گا کون سی پولیسی ان کوریج کو پورا کرتی ہے اس کوریج کو پورا کرنے والی فورس کا نام ہے انٹرنل ڈسٹرپشن جو لوگ اندر سے ڈسٹرپٹ ہوتے ہیں وہ بار سے ڈسٹرپٹ